اسمکور فرینڈز ویلکم بیک ان لردو بیلا چلی آئیے اب نامل کا پارنبر سکس ڈرار کرتے ہیں دادا وہ ہمارے نیو جارک برانچ کے ڈانس پارک کو آگ لگئی ہے سیکٹ نے کب کپاتے ہوئے مدہ بیان کیا شیر شاہ کے تاثر ساتھ ہو گئے اگر تو یہ کوئی نقصان ہے تو ٹھیک لیکن اگر یہ کوئی دشمن کی چال ہے تو اس نقصان کا ہر جانا اس کے ہونٹ سے بسول کر گئے چھوڑوں گا دادا میرے تحقیقت کے مطابع یہ آگ ہاتھ سے طور پر نہیں لگی یہ ایک سی سی ٹی وی پوٹیج کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ بار میں دماغہ کروایا گیا ہے سیکٹ نے دھوگ نکلا شیر شادات کے گرے آنکوں میں دشت دار آئی وہ ملازمہ کو لاس مانگا پیچھے کرتے ہوئے کھڑے ہو گیا کس کی حرکت ہے یہ وہ اپنے نام کی معنی شیر جیسا گھرایا دادا میں نے پوری ٹیم لگا دی ہے کچھ دنوں میں رپورٹ کرتا ہوں آنکو سیکٹری ہر بڑا گیا یہ یہ کوئی بھی ہے کوئی نیا کھلاری لگتا ہے ونہا کسی اتنی حیمت نہ اور نہ اتنی طاقت اکار کہ وہ شیر شادات کے اڈے پر نظر بھی ڈال سکے شیر شادات نے تھوڑی کچھ جائی دو دن دو دن میں پتہ کرو پتہ کر کے دو کون گھوس آیا ہے میرے جنگل میں جس نے سیدھے سیدھے شیر سے ٹھکرانے کی جورت کیا ان نے سیکٹری کے کورکا کالل دبوچ کا جنجورہ جیتا تھا میں دو دن میں پتہ لگواتا ہوں سیکٹری نے جان چھوانے کی کوشش کی کلاب مالے واقعے کے بعد یہ بھی دوبارہ روحی کے سامنے نہیں آیا تھا البتہ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ تو بجوا کر یا کبھی اس کے گاری کے بونر پڑا کر تو کبھی اس کے گھومنے پھینے کے محسوس جبوں پر ایک سفید گلاب چھوڑ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرتا تھا اس شام وہ وائٹ لانگ سکٹ اور بلیک ٹاپ پہنے بالو کی اونچی پونی ٹیل بنائے دوستوں کے گروپ ایک کھڑی خوش کپو میں مصروف تھی جب اس کے عقب سے کسی نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا سرپرائز جو شیلی مردانہ آواز اس کے سماعتوں سے میں پڑی اول دور روحی کبرا گئے اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے مردانہ ہاتھوں کی پوش چیکی وہ اے بھی نہیں تھا وہ نہ ہی وہ آواز اے بھی کی تھی ہاتھ ہاتھ آتے روحی درکتے دل کے ساتھ مری اور حیرت سے اس کے آنکھیں بڑی ہوگی او مائی گاڈ شیس کیسے ہو کب بھائی ہو اور بتایا کیوں نہیں روحی چاہ کھوٹی میں بلکل ٹھیک ہوں دو دن ہوئے ہیں آئے ہوئے اور اگر بتا کراتا تو تمہارا سرپرائز سے ایک کھلا چیرہ کیسے دیکھ پاتا شیس نے ایک آئی بروڈ بھائی وزہا دی روحی کھلا کھلا کھنس دی اور شیس کا اپنے فرنس سے تارف کروانے لگی کی جانب دیکھا مطلب میرا بھی دوست ہے روحی نے تصریر کرتے بھی فرنس کو مطارف کروائے روحی آج رہا کرنیر میرے ساتھ سب سے مل کر شیس نے روحی کو محاطب کیا اس کے افر پر روحی کی مسکان سمٹ گئی اور مسترپ سی ہونے لگی شیس آج تو میرا فرنس کے ساتھ مووی پر جانے کا پلان ہے تم چاہو تو ہمارے ساتھ آج ہو سیدھے ساتھ انکار کر کے روحی اس کا دل نہیں دکھانا جاتی تھی میں موویز نہیں دیتا چلو آج نہیں تو کل وہ کل میں کوئی بہانہ نہیں سنگا تمہیں تمہارا گفٹ پر تو دینا ہے شیس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی روحی کا مزید انکار سننے بغیر اسے وقت پر تیار رہنے کی حدار دیتا ہوا روانہ ہو گیا کا پلان ہے مووی کا شیس کے جاتے ہی علیش پر روحی کی جانے موڑی میں بس اس کے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی اس لئے بہانہ کیا روحی کل کے لئے کوئی اور بہانہ سوچنے لگی اچھا تو ہے دوست بھی ہے فیملیز کے لئے بھی آپس میں اچھے تعلقات ہیں بات آگے بڑھ سکتی ہے علیش پر نے اس چیز کی آنکھوں میں روحی کے لئے پرسندین کی میسوس کالی تھی جانتی ہوں اس لئے تو براوہ نہیں دینا چاہتی پہلے ہی چائلڈڈڈ نکام میں پھنٹسی بھی ہوں اوپر سے اے بی کی ہوف نے الگ جکر کر رکھا ہے اور آپ چیز پتہ نہیں زنگی اتنے انتیان کیوں لے رہی ہے اللہ پلیس میری مدد کریں روحی نے سار اسماعی کے جانب اٹھا کر دعا مانگی حال متعین کی یہ وقت پر روحی وائٹ پینڈ اور بلیک لانگ شوٹ پہنے بالو کو ہاف کیچر میں باندے ہلکا میکپ کی ہوسٹرل سے باہر رہے تو چیز موکے کی مناصب سے دیار بلیک صبح ملبوس اس کا ان منتظر تھا روحی سار کو ہم دیکھتی مشکور ہوئی اور کار میں سواڑ ہوگی ہوسٹرل سے ریسٹورنگ کا راستہ پاکستان کی یا فیملی کی تو کبھی پڑھائی اور پیزنس کی باتیں کرتے ہوئے گزرا ایک آت مرد بار ڈرائیوی کرتے ہوئے چیز نے کورٹ کے دائن جیب میں مجود انگوٹی کو چھوا اس کا ذریعہ آج بار روحی کو پرپوسٹ کرنے جا رہا تھا چیز ہاشمی روحی کے بچپر کے نکاح سے کچھ حاصل واقف نہ تھا ایک آت مرد بار روحی کی فیملی سے اس کو ذکر سنا تھا اور جب وہ اپنی ممی کے زبانی جان گیا کہ روحی نے اس نکاح کو منصوب کر دیا ہے اس اپنے چیز کی خوئی بھی امید لوٹ آئی تھی اور وقت رہتے اسے روحی کو پرپوسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا وہ دونوں فائی سٹار ہوتر کے سامنے کار سترے چیز نے ویٹروں کو کار پارکن میں لگانے کو کھا اور وہ روحی کے ہمراہ اندر کی جانے بڑھ گیا اندر دہل ہوتا ہے اسلام نے کھڑے سٹارپے کو دیکھ کر روحی ٹھٹے گئی اس کے قدم اپنے جگہ جامت ہو گئے رنگ زد پڑھنے لگا اس سان سے تیت ہو گئی دیر کر دی آنے میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں ای بھی ہاتھ میں پیانی سنیری گڑی پر وقت دیتے ہوئے مسنوی حفا ہوا سفر کیسا رہا ای بھی انہیں مسافہ کرنے کے لئے ہاتھ آگے کیا شیز نے مسافہ کرتے ہوئے بھی یقینی سے ای بھی کو دیکھا جبکہ روحی بے تاثر کھڑی تھی اس نے ای بھی کی ملومات پر چھوکنا چھوڑ دیا تھا سوڑی کیا میں آپ کو جانتا ہوں شیز نے سر تاپایا اسے مشاتہ کر کے اپنے ذہن پر توڑ دیا اشکینل نہیں لیکن میں اچھتا دی روحی سے جڑے ہر شخص کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اس نے تاثر سے جواب دیا آپ کی تاری چیز قدرے ساتھی سے بولا روحی میرا طرف نہیں کروا گی ای بھی نے مسترپ کھڑی روحی کے جانب روح کیا یہ میرے نئے دوست ہیں وہ ججہتے ہوگے اتنا ہی کیا سکی خاص دوست ای بھی نے اس کا فکرہ مکمل کیا اور دو قدم روحی کے قریب ہو گیا اس کے کاندھ سے اپنا کاندھا ٹکراتے محسوس کر کے روحی کے دنکرن تیز ہو گئی ای بھی کے آنے سے شیز کو اپنا پلان گھارت ہوتا وہ نظر آیا اس کے تاثر ساتھ پٹ ہو گئے اس نے شکوک کی نظروں سے روحی کو دیکھا لیکن اس کے جانب متوجہ نہیں تھی چلیں ای بھی نے تیز نگاؤں سے بار پر ان دونوں کے بدلتے تاثرات دیکھیں اور ٹیبل کے جانباڑ گیا روحی بیدلی سے اس کے پیچھے ہوئی شیز کا نشی سمالتے ہوئے دل بات مزہ ہو گیا تھا چانل میں پہلے کی ہوشی اداسی اور گسے کے ملے جذبات میں تبدیل ہونے لگی شیز آپ ہمارے مہمان ہیں اڈر آپ نے ای بھی نے جتائے ہوئے مینیو کارڈ اس کے جانب خصایا روحی تم آرڈر کرو شیز نے جانش رانی چاہیی گوڈ آئیڈیا روحی میرا بھی آرڈر تم دو ای بھی ایک عبرو اچھکائے اٹھائے روحی کو دیکھنے لگا ان دونوں کے مابین پھرنسی روحی نے بے بسے سے مینیو کارڈ اٹھایا اور ویٹوں کو پلا کر آرڈر نوڈ کروایا جنرے کے درام کمل ہموشی چھائی رہی تینکس چیز مل کر اچھا لگا روحی میرا ساتھ جائے گی اے بی الویدائی مساواہ کٹوے ٹھو سلجمے کا کیوں روحی اس نے روحی سے پوچھ کر گویا تائید چاہی روحی نے انکار کرنے کے ارادے سے پلکے اٹھا گا اس کو دیکھا لیکن اے بی آنکھوں میں سمائے سہتی سے وہ گبرا گئی اور اس بعد میں ہلا دیا وہ کلپ کی طرح ہوتے کے ہاتھے میں بھی ٹھوکر میں ہوتا ہوا نہیں دیکھنا جاتی تھی چیز نے روحی کی حامی بڑھنے پر صد سانس حرج کی اور اسے پرپوس کرنے کا اپنا ارمان دل میں دبائی روانہ ہو گیا یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے وہ بابا سنگھ کو بتا دے کہ وہ سینلے پر ہاتھ مند سے ہوا ہوئی اے بینے ڈرائمی کرتے ہوئے اپنے تاسا سپارڈ رکے وہ بابا کو بتائیں یہ دادہ کو مجھے فرق نہیں پڑتا جو میری ہے اسے میں کسی اور کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کروں گا اسے با اعتماد لحظہ پر جتانا حق جتانا ظاہر ہوا میں تمہاری نہیں ہوں تو مجھ پر یوں حق نہیں رکھ سکتے روحی بینا ہوپ و حراس کے اسے مباسہ کرنے لگی بانٹ جاؤ گی جو آپ دور ٹوک انتاث میں ملا روحی کو اس کے کنفیڈنٹ نے چنکا دیا کبھی نہیں تم جیسے سے اچھا میں اپنے جان دے دوں اتنا کہتے ہوئے بھی روحی نئی اور موہ میں بہت کچھ پربرانے لگی جب ایک جھٹکے سے اے بی نے کارڈ روک دی تم کیا چاہتی ہو تم اپنی مالک کے صحبات کرنے میں بیچ رور پار تم سے زبردستی کرنا شروع کر دو وہ ایک ہاتھ سٹیونی پر رکھ کے روحی کے جانب مبڑکا روحی اس سے دور ہونے کی کوشش کر دی اپنے سائے کے دوالے سے لگ گئی اس کے اتنا قریب تھا کہ روحی کو اے بی کی سانس اپنے چہرے کو چھتی بھی محسوس ہوئی اس کے غزم نہ تاثر دے کے روحی نے گلتا کرتا ہوئے سر نفی میں ہلایا اور نظریں جھکا لی اے بی لمحہ سانس لیتے ہوئے پیچھے ہوا اور پھر ٹراکار دی بکایا راستہ یوں ہی ہموچھ سے گزرا اے بی کے دمکی پر روحی اس منظر کو سوچتے سہم گئی اس کی دوبارہ اے بی سے انچی آباد میں بولنے کی ہیمت نہ ہو سکی اس کا ادافت جا دیکھا اے بی کو اپنے روحی پر افسوس ہوا اس کا دل اسے ملاوت کرنے لگا بے احتیار اس کا ہاتھ روحی کے چرے کے جانب اٹھا اس کے چرے پر آئی لوٹو کو سوانا چاہتا تھا اس کے رخصہ آگا چھوکا اس کے وجود کو اپنے پاس محسوس کرنا جاتا تھا لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ پر ایچھے کھانچ لیا اور دنہوں ہاتھ سٹیرنگ مضبوط ست سامنے میں دل کو ڈپنے لگا ہوسٹل کے سامنے کار رکھنے تک وہ اپنے جذبہ پر کابو پا چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے دوبارہ مر کر روحی کو نہیں دکھا روحی بنا کچھ کے ایک کار سے اتری اور تیر سے چلتی ہوئی اندر باگ گئی حالی کار میں اے بی نے اوف کار کے لمبی سانس ہرج کی اور نیچلا لبنانتوں میں دبائے سن سے کار چلا دی تو ہی گئی ایک کار میں تھی واپسی دوسری کار میں ماجر کیا ہے کھرکی کے پاس کھڑی گیر کا منظر دیکھتی تھی وہ تینوں نے اپنے اپنے نورس تھامیں گروپ سٹڈیوی مصروح تھی جگہ کار کے آواز سن کا کھرکی پر کھڑی کھرکی پر پہنچی گئی بھی ایک کے ساتھ تھی اور واپسی دوسری کے ساتھ آئی ہے آئی ہوں والٹرانس میں بولتے بھی اپنے برپیر کرنے کے سوٹ بیٹی میری جوزف لیزا اور علیشبہ میں سوائے نظروں کا تبادلہ ہوا کس کے ساتھ آئی ہو میری اس کے ساتھ آ بیٹھی اسے روحی کے چھے پچھائی اداسی پرشان کر لگی ان دو لفظوں نے محول میں سناٹا برپا کر دیا کچھ دے پہلے کے سوائے نظریں فکر مند احتیاء کر گی وہ وہاں کیسے پہنچا لیزا کی آوازیں کمڑے کی ہموچی توڑی وہ میری پل پل کی حبر رہتا ہے میں کب کہاں کس سے ملنے جا رہی ہوں آنے والا کون ہے میرا کیا لگتا ہے سامعلوم ہوتا ہے اسے روحی نے اپنا سارے پک لیا تم ٹھیک ہو علیشبہ نے اسے کانسے تھامے اس کی آنکھوں میں جنگا اسے کہیں سارے اندیچن نے گیر لیا تھا روحی فی کا مسکرائی وہ سارے سباب ملاتے بھی سے گلے لگایا اسے باہی باز دیکھ علیشبہ نے سکون کا سانس لیا وہیں دوسری جنرم اے بی کو اپنے ساہل والے اڈیو پہنچتے ہوئے بیچ راسے میں اپنے پرائیویٹ نیبر پر کسی کی کارل میں سول ہوئی سپیکر پر مجود شہرس کی بات سنکا وہ شاک ہو گیا اور کارل کاٹتے گاڑی یوٹ ٹرم پر گماتے ہوئے پھر سے شاک کی جانب بھگا دی ڈیرے گھنڈے کا راسہ فار ٹریمی سے آتے گھنڈے میں تیہ کرتا وہ حضب تار پہنچا اور باگتا ہوا مطلبہ فارڈ ڈیرے گھنڈے سے پہلے اس کی ڈانڈ سے بچنے کی تیاری کارلے کے تھی اے بی تن تانس رات بنائے اس کے سرانے پہنچا حبردار ڈانڈا تو ناراض ہو جاؤں گی اس نے انگلی اٹھاکتا نبیہ کی اے بی کا غصہ یکتم تھنڈا پڑ گیا یوں جیسے آگ پر پانی دیا گیا ہو کیسے ہوا یہ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا آپ کیا کروں تم نے گھر ہی اتنا مرمی بنا کر رکھا ہے پھسل گئی تھی وہ دنیا جہاں کے ساری مسومییں چیہرے پا لاتوی شکوا کرنے لگی اے بی نے اس کی پٹی چودہ پاؤں کو چھوا تو اس نے آ آ کرتا ہوئے اس کے ہاتھ کو پڑے ہٹایا دور دھوڑا ہے بلکہ جب کاتے وہ مسوم بچوں کے جیسے ناس کرنے لگی گرتے وقت درد نہیں ہوا اے بی نے اس کے چھیڑھانی سے محضو سودان لگا اس کے آنکھوں پر چمک دھر آئی اور ہونٹوپا مسکرہات یہ بھی متبسم ہوا اور اس کا سراپا سینے سے لگایا وہ چیک تو اس کے گرد بازو مائل کر گئی وہ انڈرورڈ کے دنیا کے اشاروں پر ناچنے والا اس چوبیس سالہ کانو میں دس بولنے والی نرم آباز اور تیز دماغ لڑکی کے آگے بے بس ہو جاتا اس لئے تین دن سے میراب آتا جاتے فوت پا پر دیکھتی ہے لیکن گلابو گیٹ حاضر ہوتی اس سے فکر ہونے لگی کالج آف ہونے کے بعد اس نے گلابو کے مطلب پوچھ گش کرنے کا فیصلہ کیا پروفیسر اکی کے کلاس میں بھائی نکلتے ہوئے ساہل نے میراب کو روک لیا اپنے ویمتے چھوٹا سا تیز دھار ہنجر نے کارک میرام کو دیا یہ کس لئے میرام حیرانو اس شرم انسانوں کی شکل میں کئی بیرییں چھپی ہوئی ہوتے ہیں کسی پر بڑوسہ نہیں کیا جاتا تھا اس لئے اپنی حفاظت کے لئے رکھ لو تو کوئی بھی مس بہیو کرے تو بھلا جیجے اس پر چلا دینا ساہل نے اپنے شہر کے حالات پر افسوس کرتے ہوئے وضعہ دی تھینکس ساہل بھائی بھائی کہہ سکتی ہو نا بھائی کہہ سکتی ہو نا میرام نے ہنجھ لیتے ہوئے پوچھا بلکل اس نے رشتے پر خوش ہوا میرام کالے سے نکلی تو باز اسٹراب کے پاس جیسم مل گیا جیسم گلابو کہاں ہیں کے دنوں سے نظر نہیں آ رہی اس نے جگہ بدل لی ہے کیا اس نے فوراں سے جیسم کو محطب کیا اڑے تمہیں نہیں پتا گلابو حسبتال میں ہے بہت بیمار ہے وہ جیسم نے اہم انکشاف کیا میرام کا دل دہل گیا کیا کس تھا حسبتال میں ہے وہ بامشکل کہہ زکی جیسم سے متعلقہ حسبتال کا نام اور پتہ پوچھ کر میرا تقریبہ بھاگتے ہوئی وارڈ پہنچی دوازے کے تھا ہم نے دو حواجہ سیرہ کھڑے تھے میرام کا دل بری طرح سے درک رہا تھا وہ کامتے ہوئے اس کے قریبے ان میں سے ایک دیر امبر حواجہ سیرہ سے گلابو کی حیث پوچھ لگی تو میرام ہو اس نے سرطہ پیار حجاب پوچھ لڑکی کو دیکھا میرام نے سر اسباب محلایا گلابو سے سنا تھا تیرا ہمیشہ تمہاری بہادری کے کیسے سناتی تھی کہاں ہے وہ میرام کی عباس لیدر گئی آریس سانسے گن رہی ہے جائے مل لے شاہد تجھے دیکھ کر اس کی زندگی کی بجتی شمہ روچن ہو جائے چلبلی کے ساتھ کھڑی گانی رو پڑی اپنی ساری تاکہ مجھد میں کھا کے وہ وارڈر کے اندر دال ہوئی لیکن میرام کی آنکھیں بستہ پر نیم زندہ حال پڑی گلابو پڑ گئی اس کی سمت میں میں آئی سی جی مشین کی ہلکی ٹکٹکی آواز پڑھ رہی تھی اس کا نکاب پر نم ہو چکا تھا آنکھوں سے پانی ابشاہ کی طرح کی صورت بیڑھ رہا تھا گلابو میرام نے دند ہوئی آواز میں اس کو پکڑا اے پل کو زرچے بیٹھ حرکت ہو اس نے بابوچھل باری پل کو اٹھا کر سم نے کھڑے سراپے کو دیکھنے کی صحیح کی میرام نے اس کو پکڑنا چاہا اسے ہمت لانے چاہی اس کی اعادت کرنے چاہی لیکن مانو اپنے حواس میں ہی نہ تھی ڈاکٹر کیا ہوا ہے اسے میرام نے گلابو کی بیماری کی مطلق جانا چاہا چیسٹ کینسل تھا دو سال سے اسے سانس لینے میں تکلیف تھی ڈاکٹر پروفیشن انتاثر میں گویا ہوا کیا علاج ممکن تھا میرام نے امید بھائی نکال سے ڈاکٹر کو دیکھا شروعات میں کسی پریویٹ سبتال میں بلکل ممکن تھا لیکن اس کے پاس مہنگے ڈاکٹر سے علاج کرانے کی پیسے نہیں تھے اس لئے انفیکشن بڑھتے بڑھتے فپر میں پھیل گیا اور آہر اس کی جان لے لی ڈاکٹر نے افسدگی سے سر جھکا لیا اس کے ہاتھ میں دوا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہ تھا لیکن اس غریب کی دوا بھی قبول نہیں ہوئی تھی پچھلے گڑے اس نے کئی دوایاں کی گلابو کی زندگی مانگی تھی لیکن گلابو کے نسی میں اس وقت جانا لکھا تھا میرام کے دوایاں اسے لکھے کو بتا نہ سکی میرام نے گلابو کے انتقا پر بہت مشکل سے سبڑ کیا مگر اس کی اداسی اس کے مزا سے چھلکنے لگی اس سے اداسی کو حتم کرنے میں وقت لگا میرام کے دکھوں حلقہ اکھونے میں بھی وقت ترکار تھا اس شام میرام اپس آگیا کی مناسب سے فیروزی کلیر کے کرتا پہ جامے میں ملبوس لمبے کلے بال کھلے ہوئے ترور تازہ تیار اما کے ساتھ کے چھے میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی شب ہو ہوگی میں نے اسے آج کھانے پر بلایا ہے میرام نے تیز سے ہاتھ ہوئے اور دروازے کی جانب بڑی تم رکو میں پہنچ دیکھتی ہوں اما نے اس کو ٹوکو چولہ بند کرتے ہوئے خود دروازے کھلنے لگی میرام چند کدم پیچھے رکے دروازہ کھلتا ہی اما اور میرام دونوں شاک ہوگی میرام نے جر سے گلے میں لیڑ بٹا سر پر اڑھا لیا کوٹھا نیچی ہے اب گھر جگہ آگئے اما نے اسے کوئی نیاں کھلائے لی سمجھ کر درست رسہ دکھایا تھا میں بلکل درست جگہ پڑھایا ہوں مجھے میرام سے بات کر نہیں ہے ازہاد نے انتبادے پر خات رکھے ہوئے کہا اما کی آنکھیں بڑی ہوگی شاکی انداز میں روح موقع انہوں نے سر جھکائے کری میرام کو دیکھا میرام پلیز صرف پانچ پر مجھے سفائی کا ایک موقع دو ازہاد نے اما کی مضابط کو ہاتھ تر میں نہ لاتا ہوئے میرام کو پکڑا اما میں بات کرتی ہوں میرام آگے ہوئی اور اما کو کاند سے دھما پر اما یہ اما نے انکار کرنا چاہا پلیز اما بس پانچ میٹ یہ چلے جائیں گے میرام نے سمجھایا اما تندی سے ازہاد کو گھردوے دوالے کے سامنے سے ہٹ گئی جی کہیں اس نے سرد میری سے کہا ازہاد اس کے سرد میری کو صرف نظر انتاز کرتے ہوئے گویا ہوا میں نے جو کیا وہ نقابل فرموش ہے وہ نقابل معذرت میں بہت غلط تھا بہت بہت زیادہ غلط مجھے حقیقت جانے بغیر اتنا زیادہ حقامہ نہیں کرنا چاہیے تھا ازہاد دلیس پڑکا کے کمرے میں دال ہوا میرام کی درکن تیز ہوگی وہ بات ظاہر کمبوس کھڑی رہی لیکن اس کے اندر ازہاد کی محبت پھر سے توفانی روپ احتیار کر رہی تھی پر میرا اتنا غصہ ہونا فٹی تھا وہ میرام کے جانے مڑا کیونکہ میں تمہیں چاہنے لگا تھا اس نے مطلب آباس میں کرا میرا پلک تک نہ جبکا سکی بہت پروڑ کا چاہا ہے تمہیں اپنے آپ سے زیادہ تمہاری سوچ بھی بڑھ کر ازہاد نے کھلک کر محبت کا اظہار کیا میں نے بغیر تمہارا چہرہ دیکھے تم سے بے لوس محبت کی ہے میرام اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے پر میرا دل جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے ہوں تو میں ایک مردی اپنی محبت کو کسی اور محبت کے ساتھ سوچ کپی آپ سے سے باہر ہو گیا تھا میرام کی آنکھیں بھیگنے لگے ازہاد کی شفاہ پوری آنکھیں اس کے لفظوں کی سچائے پر گھوائی دیتی تھے میرام کے لئے خود پر قابو رکھنا مشکل ہونے لگا یہ سب میری وجہ سے بھگرا ہوا ہے میں وعدہ کرتا ہوں سب درست کر کے میں ہی رکھوں گا بس مجھے ایک چانس دو وہ بقیدہ مدھ ہوا انداز میں منت کرنے لگا ہو گیا آپ کا آپ جائیں میرام نے بیل لچک انداز میں کہا اور میرام کے سیر سے گزر کر باہر نکل گیا سہا سیروں سے اترتا نیچے آیا تو اس کا سامنا شبوز ہوا تم ازہاد ہو وہ شیعہ گوٹی آپ کو کیسے بتا ازہاد تھٹر گیا میں شبرم ہوں میرام کی پکی سہلی اسے سنا تھا ہمیچہ بتاتی ہے تمہارے بار میں شبرم نے ناشوری تو اپنے میرام کا اہم براز اپشاہ کیا اوہ اچھا ازہاد نے اس کے بعد پر دیان نہیں دیا وہ کسے کے دیکھ لینے سے پہلے وہاں سے جانا چاہتا تھا یہاں سے کل ہو سکتی ہے ازہاد نے سپائل نزز کو دیکھا ہاں اندر ایک ٹیلی فون ہے وہاں سے کل کر سکتے ہیں شبرم نے کوٹے کے اندر اشارہ کیا بیلی گوڑ تم میرام کی پکی سہلی ہونا اور مجھے بھی جانتی ہو تو ایک کام کرو ازہاد نے تیز تیز بولتے ہوئے جیب سے ایک کارڈ نکالا یہ میرا ہے یہ میرا نمبر ہے یہاں کبھی بھی کوئی پرابلم ہو میرا آپ کو مدد چاہیے ہو تو پلیس مجھے کارڈ کا دینا ازہاد نے کارڈ پر اپنے نمبر لکھ کر اس کو تھمایا ٹھیک ہے شبرم نے سارے سباب میں لائیا اور ازہاد مشکوک تو بے سارے جھکا کر وہاں سے روانہ ہو گیا لیزا اور میج جو اسے سردیو کی تاتلیا اپنے بادنائیں کے ساتھ گزانے اپنے گھڑوں کو لوڑ چکی تھی روحی اور اے بی ملاقات کم ہی ہوا کرتی تھی لیکن اے بی روز سفید گلاب بیچ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیا کرتا تھا روحی کو اب اس سب کی عادث ہی ہو گئی تھی کسی دن اگر وہ سفید گلاب محصول نہ کرتی تو وہ غیر ارادی طور پر اداع ہو جاتی اس کا اے بی سے ملنا اور شکایت کرنے کا دل کرتا شایر کسی کے لیے حاصل ہونے کا اجانہ سے احساس تھا جو اسے اے بی کی جانب کھانچا کرتا اس شام روحی علشبہ کے دادی کے گھر دعوت پر گئی تھی دادی نے اسے رات مہی رکھنے کی آفر کی تھی لیکن روحی نے خاصل جانب پر ترجیح دی وہ علشبہ سے روسط لیتے اس کے گھر سے نکلی تھی کہ چوراہے پر اسے سفید اسے سیاہ شرٹ اور جینس پینے اے بی دہت سے ٹیک لگاوے منتظر کھڑا ملا بے احتیار روحی نے کار روک دی یہ بھی گاری کے سامنے سے گلتر کر فرنس بھی پڑا بیٹھا روحی کو اپنی کیافے پر حیرت ہونے لگی نہ جانے اس انسان کو اتنی اہمیت کیوں دینے لگی تھی کہ جسے سب سے زیادہ اسے تنگ کیا تھا تم عورتوں کی باتیں کبھی ہتم نہیں ہوتی نا یہ بھی ونڈوز سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے گویا ہوا کیوں؟ اس کے سبب پر روحی نے ہیلس کو دیکھا بلا شباب بووجیہ مرد مگنا تیسی کشش کا حمل تھا ایک گنڈے سے منتظر تھا وہ مجھے انتظار کرنا ہے بلکو بھی نہیں پسند اسے سپارٹ انتاظ میں جواب دیا مگر روحی کا کہاں کا بلاند ہوا تو کس نے کہا کہ میرا انتظار کرو روحی نے آگ سے مکھی عورانے کے انتاظ میں گردنہ کرائی جواب بن اے بی ہموش ہو گیا ویسے بھی میرے لئے تو لڑکوں کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا تم نہیں تو کوئی اور سئی روحی نے مگرونہ انتاظ میں شانے اچھکائی اے بی کی گردنہ کی رنگیں تینگی ماتے بار شکن نبودار ہوئی اور آنکھوں میں ساتھی دار آئی روحی اس کے مزار سے بے حبر ڈرائمنگ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے حال پر اے بی نے اپنا ہاتھ رکھر اور پوری طاقت سے سٹرینگ گھما دی کار بے کا بہت بھی پھٹ پاپا چڑھ گئی دیوار سے جا لگی روحی چی پڑی دل کی درکن تیز ہوگی اس نے دانت پیست بے روحی کو گھڑا